ڈلی میں ستائیس سال کی شردھا واکر کی ہتیا کے معاملے میں لگاتار نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں پولیس نے اب تک بتایا ہے کہ شردھا کے لیون پارٹنر آفتاب پونہ والا نے اس کی ہتیا کی پھر لاش کو تیس سے زیادہ ٹکڑوں میں کاٹ کر اسے جنگل میں کئی دنوں تب فیکتا رہا گرفتاری کے بعد پولیس آفتاب سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق آفتاب نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے امریکن ٹی وی کرائم سیریز دیکسٹر سے پریلت ہو کر شردھا کی لاش کے ٹکڑے کیے آفتاب نے بتایا کہ اس نے دیکسٹر سیریز کے مکھے کردار کو فالو کیا اٹھارہ مایی 2022 کو جھگلے کے بعد شردھا کی ہتیا ہوئی اس کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے آفتاب نے لاش کو ٹھکانے لگانے کا سوچا آفتاب نے پولیس کو بتایا کہ لاش کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے کالے پولاثن بیکس میں اس نے رکھا ایک نیا ریپریجریٹر بھی کھریدا جس میں پولاثن بیکس کو رکھا گیا بدبو نہ پھیلے اس کے لیے روم پریشنر اگربتی دھوپ اور دوسری چیزوں کا استعمال کیا اس اب جانکاریوں کے بیچ لوگ دیکسٹر سیریز کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو کیا ہے اس دیکسٹر سیریز میں پہلی باری کرائیم سیریز اکٹوبر 2006 میں آئی تھی 2013 تک اس کے کلارٹ سیزن ریلیز ہوئے سیریز امریکی رائٹر جیف لنسے کے پہلے اپنیاز ڈارکلی ڈریمنگ دیکسٹر سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد لنسے کے اپنیاز اوپر آگے کی سیزن بھی بنے سیریز کی مکھے کردار ہے دیکسٹر مورگن اس کردار کو پلے کیا مائیکل سی ہال نے دیکسٹر مورگن میعامی میٹرو سٹیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور فورنسک ایکسپرٹ کام کرتا ہے لیکن گپت طریقے سے وہ ایک پیرلل زندگی بھی جی رہا ہوتا ہے وہ زندگی ہے ایک سیریل کلر کی دیکسٹر مورگن سیریز میں ان ہتیاروں کا شکار کرتا ہے جنہیں نیایک بیوستہ کے ذریعے سزا نہیں مل پائی چاہے وہ بھرشتہ چار کے کارن ہو یا قانونی کھامیوں کی وجہ سے دیکسٹر مورگن تین سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کی آری سے جگہن نے ہتیا ہوتے دیکھی اپنی ماں کی خون سے سنی لاش کے ساتھ وہ دو دن تک بیٹھا رہتا ہے اس گھٹنا کا اس پر گہرا اثر پڑتا ہے بعد میں میامی کا ایک پولس ادھکاری ہاری مورگن اسے گودھ لے لیتا ہے بچپل کے ٹرومہ یا دوسری وجہوں سے دیکسٹر کے بھیتر لوگوں کی ہتیا کرنے کی پرورتی پیدا ہوتی ہے ہاری مورگن اسے پہچان لیتا ہے بعد میں مورگن دیکسٹر کو ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ اس پرورتی کا استعمال اپرادیوں کو ماننے میں کرے جو سزا سے بچ جاتے ہیں مورگن سے ٹریننگ لینے کے بعد دیکسٹر کی نوکری فورنسک ڈپارٹمنٹ میں لگتی ہے اس کی ایکسپرٹیز خون کے دھبو کا وشلیشن کرنے میں ہوتی ہے اس کے بعد دیکسٹر کئی لوگوں کی ہتیا کرتا ہے ادھکتر لوگوں کی ہتیا گلہ دبا کر کی جاتی ہے اس دوران وہ گلپس کا استعمال کرتا ہے لاش کو ٹکڑوں میں کاٹتا ہر بڑی سابدھانی سے پلاسٹک بیکس میں بھر کر سمندر میں فیک دیتا ہے ان ہتیاوں کے سامانہ انتر وہ ایک سامانے زندگی بھی جی رہا ہوتا ہے اس میں وہ خود کی ہتیاری بھابنہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا پہلے بھی کئی مرڈر کیسز میں اس نے آروپی سٹیوی سیریز کا نام لے چکے ہیں سال دوہزار چودھا میں بریٹن کے ایک علاقے سری میں ایک لڑکے نے اپنی سترہ سال کی گلڈفرینڈ کی ہتیا کی تھی آروپی سٹیون مائلز نے پولس پوچھتاش میں بتایا تھا کہ اس نے آری سے اس کی لاش کو ٹکڑوں میں کر دیا سٹیون بھی دیکسٹر سیریز کے کیاریکٹر سے پریدت تھا اس نے بتایا کہ اس کے دماغ میں ایدنام کی ایک آواز آئی تھی جس نے اسے ہتیا کرنے کو کہا تھا کوٹ نے اسے عمر قیب کی سزا سنائی تھی اسی طرح امریکہ کے پنسلوینیا میں ایک اٹھارہ سال کی لڑکی نے 23 لوگوں کی ہتیا کی بات سویکاری تھی لڑکی کا نام میرانڈا بابر تھا 9 سال پہلے ایک 42 سال کے وقتی کی ہتیا میں سے گرفتار کیا گیا تھا بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق سزا کے دوران میرانڈا نے ریپورٹر کو جواب دیا تھا کہ اس نے 22 لوگوں کی ہتیا کے بعد گنتی بند کر دی تھی میرانڈا نے کہا تھا کہ اس نے صرف برا کرنے والوں کی ہتیا کی آپ کے لئے تمام جانکاری لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ ہی ساکیت میرا نام دویانشی ہے دیکھتے رہیے دلاللن ٹاوپ شکریہ